لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خبر پہنچی ایک عورت کی جو مردوں سے بہت باتیں کیا کرتی تھی اور اس کا شوہر جو ہے وہ سفر پر گیا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس عورت تک پیغام بھیج دیا اس کو بلا لیا اس عورت نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرے کام سے کیا تعلق ہے اور ان کو کیا غرض ہے بہرحال کیونکہ حضرت عمر نے بلایا تھا تو وہ عورت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے چل پڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ اس کو درد زہ ہو گیا اور پھر وہ واپس گھر آ گئی اس نے بچہ جنا اب چونکہ وہ تکلیف میں تھی سعوبت میں تھی مشکل میں تھی وہ زمانے میں سفر آسان تو نہیں تھے تو بہرحال اس کو پریگننسی میں کچھ کامپلیکیشنز ہو گئی بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی بچے نے دو چیخیں ماری دم توڑا مر گیا لوگوں نے یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچائی کہ جس عورت کو آپ نے بلایا تھا اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا کہ وہ سفر میں تھی اور اس کو پھر واپس جانا پڑا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھیں نا یہ اصحاب رسول ہیں ان کو آخرت کی کتنی فکر ہیں ہر لمحہ ہر لحظہ آخرت کی فکر ہیں آج کی دور کا کوئی ہوتا تو وہ کب یہ بات کنسیڈر بھی نہیں کرتا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کنسیڈر کی تو آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا اس عورت کا جو بچہ مر گیا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں اگر ہوں تو پھر مجھے اس کی دیت ادا کرنی ہوگی تو اکثر اصحاب نے کہا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اس باب میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ نہیں آپ تو والی ہیں آ ایک والی کی حیثیت سے ایک بادشاہ کی حیثیت سے آپ نے اس عورت کو بلایا وہ عورت راستے میں تھی آپ کو تو نہیں خبر تھی اس بات کی اور یہ کامپلیکیشنز ہو گئیں اور بچہ چلا گیا تو آپ بالکل صاف ہیں آپ تو والی ہیں آپ نے حکم دیا تھا اور بات جو آپ تک پہنچی تھی اس کی تفتیج ضروری تھی حضرت علی کرم اللہ وجو اس تمام کانورسیشن میں ان تمام بات چیت میں خاموش بیٹھے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجو کی طرف وہ ہمیشہ دیکھا کرتے تھے کہ اس معاملے میں یا ہر معاملے میں حضرت علی کی کیا رائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے جب دیکھا کہ سب نے تو رائے دے دی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جا کر جو خاموش بیٹھے تھے اب آپ دیکھیں نا اہلِ بیعت کا عدب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں ہیں وہیں سے آواز نہ دی کہ علی آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں آپ بھی تو بتائیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے قریب گئے اور کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ خاموش بیٹھے ہیں آپ نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا آپ کیا کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اگر ان لوگوں نے اپنی رائے دی ہے تو غلط رائے دی ہے اور اگر آپ کی خواہش کے احترام میں کچھ کہا ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے میری رائے یہ ہے کہ اس کی دیت یعنی کہ اس کا خون بہا آپ کے ذمہ ہے کیونکہ آپ نے اس عورت کو گھبرہت میں مبتلا کیا تھا وہ گھبرائی اور آپ کے پاس آتے ہوئے بچہ جنم دیا تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت علی کررم اللہ وجہو کے فیصلے کو لیا اس بچے کی دیت عدا کی اور صرف عدا نہیں کی بلکہ حضرت علی کررم اللہ وجہو کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ دیت کی تقسیم فرمائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ احترام اہل بیعت کا جو صحابہ کے درمیان تھا اس واقعے کو حدیثوں کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اس کو مصنف عبد الرزاق میں بیان کیا گیا ہے اور حدیث نمبر ہے اٹھارہ ہزار دس اور اسی طرح یہ حدیث الکنز میں بھی آئی ہے حدیث نمبر ہے چالیس ہزار دو سو ایک سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اس کی جلد نمبر دس الکنز کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایٹی فور حدیث نمبر چالیس ہزار دو سو ایک اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تقویوں کو لے کر آئے اور تقوی والی زندگی ایک متقی اور پرہزگار والی زندگی گزاریں اور متقی اور پرہزگار وہی ہوتا ہے جو ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کیا اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا اللہم صلی و سلیم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی